ان پارلیمنٹری ورڈز کی بات کر رہے ہیں کیا یہ ان پارلیمنٹری نہیں تھا کہ سپیکر پیچھے بیٹھا ہے بادان منتی سامنے بیٹھا ہے یہ ڈیسنسی اور ڈیکورم ہے کہ آپ اسی دن بل لاتے ہیں سپیکر صاحب سے ریکویسٹ کر لے کے منا لیتے ہیں اور اسی وقت آپ پاس کر لیتے ہیں نام پڑھ سکتے نام سمجھ سکتے بھائی دیش کی جنتہ کو ہم جواب دیں اگر کوئی بل لاتے خانون بناتے تو ہم کو پڑھنے کا موقع ملنا چاہیے اب ایک بات سنیے ایک بات سنیے ہم تو جو کتاب جنہوں نے چھپایا ان سے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بھائی پروسیجر پہ پر تو بات کر لو پارلیمنٹ کے رولز پہ تو بات کر لو بل آتا ہے سرکار کا ایک ہی دن میں بل آتا ہے ممبرز کیسے پڑھیں گے اور اس کو سٹینڈنگ کمیٹی ریفر نہیں کرتے وہ کیا رول پروسیجر میں نہیں ہے رول پروسیجر کے دنے سٹینڈنگ کمیٹی آپ سٹینڈنگ کمیٹی ریفر نہیں کرتے اور ان پارلیمنٹری ورڈ کے دور کی بات وہ اہم نہیں ہے کنٹیکسٹ اہم ہے کنٹیکسٹ جو کنٹیکسٹ ہوگا اہم ہے اب کنٹیکسٹ کیا ہے کہ میں بولوں گا کہ میں موڈی سرکار پر پھول پھک کے ماروں گا کیونکہ آپ نے نوجوانوں کو بیروزگار بنا دیا میں کہوں گا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہ میں دیش کے بدان منتری اور ان کی سرکار پر پھول پھک کر ماروں گا کیونکہ دیش کے وہاں کا مقدر بیروزگاری بنا دیا تو کیا پھول کو انپارلیمنٹری بنا دیں گے آپ نہیں پھول 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 برسا کے ماروں گا اور یہ اب نیجے تو یہ کہوں گا کہ بھاؤ پھول برساؤ موڈی سرکار پر کہ انہوں نے بھارت کے نوجوانوں کو بیروزگار بنا دیا تو کیا انپارلیمنٹری ہو جائے گا کنٹیکسٹ ایمپورٹنٹ ہے یہ یہ لفظ کی بحث میں مت جائیے رولز کو پروسیجر کو فالو کرنے کی ضرورت ہے ارے بھر بل آتا ہے سینڈنگ کمیٹی نہیں جاتا سینڈنگ کمیٹی کیوں نہیں جاتا بھئی سمبیدھان میں جو کانسٹیوشنل ویلیوز ہے اس پر کام کریے معلوم ہے نہیں کانسٹیوشنل ویلیوز کانسٹیوشنل مرالیٹی کچھ ہی نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا اس پر کام دیسنسی اور ڈیکورم بھی کوئی چیز ہوتی ہے ہاں بلکل ہونی چاہیے یہ ڈیسنسی اور ڈیکورم ہے کہ آپ اسی دن بل لائے لیتے ہیں سپیکر صاحب سے ریکویس کر لے کے منع لیتے اور اسی وقت آپ پاس کر لیتے ہیں نام پڑھ سکتے نام سمجھ سکتے بھائی دیش کی جنتہ کو ہم جواب دے ہیں اگر کوئی بل لاتے خانون بناتے تو ہم کو پڑھنے کا موقع ملنا چاہیے سٹینڈنگ کمیٹی کو جانا چاہیے لیکن سر یہ تو کتنے کتنے نہیں لینگویج امپورٹنٹ نہیں ہے مادم کنٹیکس امپورٹنٹ ہے کنٹیکس امپورٹنٹ ہے پارلیمنٹ سیشن کسی دی طرح سے بات کرتے ہیں ان پارلیمنٹری دیکھئے آج کے زمانے میں ہوتا کیا ہے کہ کوئی ان پارلیمنٹری ورڈ بول دیا بول دیا اور ما شاء اللہ سے اے نائی اس کو لائیو ٹیلی کاس کر دیا جیسا کہ ہمارا کرتے ہیں لیپبلک کرتی ہے بی پی کرتا ہے ہمارے جی ٹی وی پرساد صاحب کرتے ہیں آپ لوگ ما شاء اللہ ہمارے بہت خریبی دوست ہیں لائیو ٹیلی کاس میں چلا گیا اب آج میں ایکس پنچ اے ایکس پنچ کے معنی کیا ہے اسی لئے کرو کنٹیکس ایمپورٹنٹ ہے اگر میں کہوں گا کل پارلیمنٹ بحث ہوگی بیروزگاری کے اوپر میں کہوں گا کہ میں موڈی سرکار پر پھول پر سا کر ماروں گا کیونکہ انہوں نے نوجوانوں کے بیروزگار بنا دیا تو کیا پھول کو ان پارلیمنٹری کر دیں گے سمجھے یہ دیکھ ایمپورٹنٹ کیا ہے کہ رولز اور پروسیجر کو آپ امپروف کریے کانسٹیوشنل ویلیوز کانسٹیوشنل موریلیٹی کو کریے آپ بتائیے اب پارلیمنٹ کتنے دن بیٹھ رہا ہے بھائی مانسون سیشن اٹھارہ تاریخ سے بار آگستک کیا ہوگا بھائی اس میں کیا بحث کر پائیں گے ہم جب سال شروع ہوگا تو آپ ایک سال کا کیلینڈر بنا دیجئے کہ اتنے دن بجٹ سیشن اتنے دن مانسون سیشن اتنے دن ونٹر سیشن ہوگا کیلینڈر بنایے نا آپ نہیں بناتے آپ رول آپ انپارلیمنٹری ورڈز کی بات کر رہے ہیں کیا یہ انپارلیمنٹری نہیں تھا کہ سپیکر پیچھے بیٹھا ہے پدان منتی سامنے بیٹھا ہے انپارلیمنٹری نہیں تھا یہ کتاب لکنے والوں سے پوچھتا رہاں بتاؤ میرے سوال کا جواب دو جنہوں نے کتاب لکی آپ گیانی ہیں آپ سارے دیش میں گیان بات رہے ہیں اتنی موٹی کتاب خواپے آپ نہیں بول سکتے آپ کیونکہ آپ کو اپنی نوکری کا در ہے بولیں گے پدان منتری سامنے سپیکر پیچھے انپارلیمنٹری تو نوکری چلے جائے گی آپ کی بابا حسن پاشا کو نوکری چلے کتاب لکنے والوں سے پوچھے انپارلیمنٹری 870 5317